مورننگ بچوں کیسے آپ سبھی پیپر آپ کا اچھا ہوا ہوگا ہم نے آپ کا باعث تاریخ کو ہی پیپر کا مین مین کی سولیشنز دے دی تھے جو آنسر کیس تھی اور اس دن میں نے آپ کو کمیٹمنٹ کیا تھا کہ میں ایک دو دن کے بعد آپ کو کمپلیٹ سولیشن دے دوں گا اے ٹو جیڈ کسٹنز یہ سولیشنز سی بیسی کلاس ٹوال انگلیش جو بائیس پروری کو ایک جام ہوا تھا آپ کا اس میں یہ سیٹ ون کا کمپلیٹ سولیشن ہے اور باقی سیٹس کے بچے بھی کسٹن نمبر ون اور کسٹن نمبر جو جو ریڈنگ کمپریینشن کا ہے آپ کا وہ سبھی میں کومن تھا کسٹن نمبر تھری ریڈنگ سکیلز سے آپ کے کسٹنز ڈیفرنٹ آنے شروع تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسی دنے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے آپ کی جو سیریز کی تھی کسٹن نمبر ون ٹو تھرٹین سی بیسی کا جو سولیشنز تھے اس میں جو موسٹ ایمپورڈنٹ کسٹنز کی جو سیریز کرائی تھی اس میں سے ایٹی پرسنٹ سے زیادہ تینوں ہی سیٹس میں کسٹنز آئے ہیں چاہے وہ رائٹنگ سکیلز کے ہوں چاہے وہ لیٹریچر کے ہوں آپ کو بھی رائٹنگ سکیلز کی تھی کسٹنز کی جو سکتے ہیں اور اس سے بینیفیٹ یہ ہوگا کہ آپ نئے فریش بچے ٹین پلس ٹو میں آئے ہیں ان کو ایک پیٹرن کا ایڈیا ہو جائے گا کسٹنز کیسے آتے ہیں اور کیسے کسٹنز کو سول کیا جاتا ہے سو ایم یور انگلیس ٹیچر ایم ایسی آدو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل سنسیبل سر یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا جیے کچھ دن کا جو پیپر ہے وہ بچوں نے بہت پیپر دیکھ رکھے پانچ جار بچوں نے اس کو ابھی تک ویجٹ کیا ہے سو کائنڈلی سبسکرائب دی چینل سو دیٹ سو دیٹ پروائید یو بیٹر سولیشنز انگلیس پیپر ہے انگلیس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی سول کراؤں ہوتا کہ آپ کی ایڈیمیسنز میں کوئی تکت نہ ہو اٹھ واقو even ہو So Let's Dive into Solution of Class 12 English Paper With all Answerキージ How I solved the question So that you can make out How did you attempt the paper But Condition is Don't worry Whatever you did Leave it Prepare for the Next Examination Let's Dive into the Level Standard U یہ جو پیپر تھا آپ کہاں بے بچوں اس میں جو پہلا کیشن تھا آپ کا ریڈنگ کمپریینسین کا جو اور ماسک کا تھا ایس اے ینگ اڈلٹ لائف کین بی سٹریس فول اور اور ویلوی ایٹ ٹائمز جگلنگ امنگ سکولز ورک سوشل لائف اینڈ اوڈر رسپونسیبیلٹیز یہ ڈوگز کے اوپر ڈوگز کی فرینڈشپ کے اوپر اور ینگ جو بائیز اینڈ گرلز ہیں نوسہی سمجھ مار pointing اینڈ ایڈ magnificent him سمجھ ڈیونگ جلیش اوڈھام اور test facilities سے ان کو dogs کس پرکار شائطہ کر سکتے ہیں اس میں یہ بتایا ہے اور اس میں main main points بتایا تھے کہ dogs کی کیا کیا پرویڈ کرتے ہیں unconditioned love ہو گیا social connections ہو گیا increased physical activity میں آپ کو help کرتے ہیں کبھی آپ بھومانے لی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو emotional support بھی دیتے ہیں because they understand you basic وہ بولتے نہ ہو responsibility اور self care کے لیے بھی آپ کو help کرتے ہیں آپ میں responsibility کی باونہ پیدا کرتے ہیں تک کیونکہ آپ ان کو دیان دیں گے اس پرکار جو پہلا question تھا what is the significance of performing a dog for young adult who is striving for acceptance in society کیا significance تھا آپ کے چار MCQs تھے اس کے اندر it means increased physical activity it builds sense of responsibility اور جو اس کا انسر تھا it is a source of unconditional love dogs are source of unconditional love so d is the correct answer دوسرا question تھا a dog can encourage its honor to lead a healthier life how you can improve your life physically or how you can be healthy so اس کا آنسر آپ اس میں دے سکتے ہیں a dog can encourage its honor to lead a healthier life by promoting regular exercise and physical activity why when you take your dog out you run away so you naturally you get exercised third question تھا share evidence from the text in appropriately 40 words 40 sabdo men to support the view dogs provide a sense of calm and comfort which point of view کو آپ نے ایک شوید کرنا تھا کچھ پرکار ہو کام اور کمپھرٹ آپ کو پروییڈ کرتے ہیں dogs provide a sense of calm and comfort to those struggling with mental health issues by more presence mere presence and ability to sense their owner's emotions they can understand your emotions 40 sabdo men what is the statement dogs are great ice breakers ice breakers when you don't have you can say jail to communicate with other people individuals دوسری لوگوں کے شاتھ جب آپ communicate نہیں کر پاتے تو آپ disturb ہوتے ہیں تو dogs اس میں icebreaker کا کام کرتے ہیں because they facilitate why they facilitate social interaction conversation among people making it easier for individual to connect with others from the new friendship dogs کے ساتھ آپ گوہ جاتے ہیں کون ساڈوگی ہے کساڈوگی ہے how it behaves it means they break the gap of communication which of the following activities help young adults owing a dog build their sense of resimplity and discipline اس کا اوتر both a and b working the dog daily and feeding it regularly what does this article aim to do یہ اس میں بھی بھی ہم شکریہ تھا بہت آسان تھا اس میں explain the benefits of owing dog article کا title تھا اس میں explain یہ the benefits of owing dog so a is the correct answer ساتھ ما question select the option that is similar in means to the phrase take on the world اس world یہ phrase تھا take on the world اس کا similar meaning میں بتا na تھا accept a take on the world means to have responsibility so b is the correct answer what does the underlined part in the sentence consider finding a free friend to take on the world with you refer to the suggestion of getting a dog as companion to face life challenges together what is the tone of the article article the paragraph the paragraph the tone tone positive and informative so she is the correct answer engaging this is the other thing have told that it was not for every students but especially for humanities group arts to be technical because science part is is this is is this is this biological phenomena known as electroception electroception co biological phenomena بتایا تھا لیکن اس کو بھی آپ skim کر کے اچھی طرح ایک بار اچھی طرح اس کو سارے پر اگر آپ کو main main skim کر لیں main main point پر لیں تا کی جب آپ دوبارہ پڑھیں اس کے بعد آپ جونا questions پہ جائیں پہ جائیں گے پہلا questions تا infer the advantage that aquitic or ambifious species have over human beings شالی سبتو میں بتانا تھا cases have the advantage of electroception which follows allows them to perceive and act upon electrical stimuli in their environment enhancing their ability to navigate and sense of threats effectively جو سمندر کے اندر مسلیاں ہوتی ہیں وہ electroception کر کے اپنے signals بھیجتی ہیں اور خطرے کو پہلے بہا پہ لگتی ہوں دوسرا question تھا possible use of electroception that will benefit humans is to use weather as water as it is an efficient conductor of electricity use water as its efficient conductor of electricity act on electrical stimuli change electrical frequency to prevent it being from jammed jammed electrical frequencies یہ آپ کے mcqs تھے اور اس میں سے آپ کو anusar دیرنا tha change electrical frequency to اس کا اتر ہو جائے گا ہے c wala ans کالی سبڑو میں electroception between the weekly electric fish کس پرکا electroception کتیے skip the frequency of their electrical disarges when they meet in ocean ensuring that each fish transmits on different frequencies this prevents their electroception health you can say faculties from becoming jammed allowing them to effectively sense of their surrounding from the following it fears electric signals it keeps a tail so this can answer you compare and new children read and in 2024 25 they will benefit and like I said that I just really یہ اپنے سنتینس کامپلیٹ کرنا تھا یہ ایک سارگ ہنٹس with accuracy because it turns into electrical signals emitted by its prey ensuring a precise strike on its target why does a سارگ رشیٹ its eyes when it attacks تو اٹک کرتی اپنے آئیز کو رشیٹ کیوں کر لیتی ہیں to protect them from potential damage or injury during the hunt تاکہ اُس کو چوڑ نہ پہنچے ساتمہ کیشن تھا in area where shark attacks on humans are likely to occur suggest putting barrier scientists یہ بھی آپ کا ایم سکیو تھا اس میں سے آپ کا دعوان بی is the exploring the ways to create artificial electroceptor آتما کیشن تھا بی آنسر ہے اس کا بی آنسر ہو گیا اور آتھما کا state true or false understanding electroception and its use is significant for human beings is appropriate for the passage کیا یہ پیسیز کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ ٹائٹل اس کا اپریویٹ لگتا ہے پیور فالس بتانا تھا تو کسی کے بارے میں بتایا تو یہ true ہے اس کے بعد یہ آپ کے آپ کا سارا کیشن پیپر بھی میں نے دیا دیا ہے بچے اس میں سے ٹائٹ کیشنز بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیشنز کو میں نے ٹائپ بھی کر دیا ہے سارے کیشنز کو میں نے ٹائپ کیا ہے یہ نہیں کہ میں یہاں کچھ بھی کہہ رہا ہوں کچھ اور لکھا ہے سارے کیشنز کو میں نے ٹائپ کیا ہے کہ سمی ٹائم آپ کو ویجیبیلٹی جو نا کچھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی ویب شائٹ سے ڈائریکٹ لیا ہے اور وہاں یہ آرٹیکل ہے وہاں آپ اور اپنی سیٹیسفیکشن کے لیے اور بیٹر انڈیسٹینی کے لیے وہاں آرٹیکل کو پڑھ لیں اور یہ کیشنز آپ کا اگر کسی بچے کے پاس پلانا کیشن پیپر نہیں ہے تو اس کو اس سے ہیلپ ملے گی اور اس کو جو نئے بچے ہیں ان کو یہ ہیلپ ملے گی کہ ان کو مانو پڑھ جائے گا کیشنز کیسے آتا ہے ساری چیزیں سارے پیپر میں نے پھول پیپر اس کے اندر ڈال دیا ہے اب آتا ہے آپ کا سیکشن بی ریٹنگ سکیلز کا ایٹ اے میں دیکھو یو آر اکھیل عملہ سیکٹری آب دی ہیسٹری کلپ آب مارگیٹ پبلک سکول اتصو نگر کلپ ہیس ڈیسائیڈی ٹو کنڈیکٹ اینڈ ایڈیوکیشنل ٹور ایڈیوکیشنل ٹور ہے یہ ٹائٹل ہو گیا ٹھیک ہے آئیٹس اور سوڈنٹس آلے اند کلاس کے بچوں کے لئے اپنے نوٹیس لی رنایا نوٹیس انفارمی سوڈنٹس تو دے پروپوزٹور انیوینٹ آل نیسیسری ڈیٹیلز یہ انیوینٹ آل نیسیسری ڈیٹیلز میں کیا ہوتا ہے کہاں ٹور جائے گا کیا فیش ہے کس ٹائم جائے گا کیا کیا ٹرانسپورٹ سوید آئے ہوں گی تو یہ آپ کا جس سکول کا نام ہے جو ارگنائز کر رہا وہ ٹائٹل اوپر آ گیا نوٹیس آ گیا سینٹر میں اور یہ آپ کا ٹائٹل آ گیا اس کے بعد 25 فروری کو آپ کا ایکزام تھا وہ ایڈیٹ لکھ دینی تھی Dear students We are pleased to announce that the history club of market public school is organizing an educational tour to explore the rich heritage of our local history site This tour is exclusively for 11th class صرف 11 می کے بچوں کے لئے کیوں آپ کو آنسر دینے کی ٹائم بچوں کسٹن کو نا یہ جو کسٹن ہے اس کو بڑا دھیان سے پڑھنا ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی ڈیٹا دیا ہوتا ہے یعنی سے ہاں 11th class دیا ہے تو 11th class کے بچوں کے لئے ہی تھا اس میں اور classes کے بچوں کو participate کرنے کی انموتی نہیں تھی تو details کیا ہو گیا پچ دو مارس کو ٹوز آئے گا 10 وزے کا ٹائم رہے گا meeting point school auditorium رہے گا بیسٹ نیشن ریڈ فورڈ رہے گا mode of transport بس رہے گی اور expected time of return ساتھ بجے رہے گا شام کو ٹھیک ہے تو اس پر قرارہ آپ notice لکھ سکتے ہیں best regards اکھیل اور عاملہ دیکھو اس کے اندر نام دیا ہے you are اکھیل اور عاملہ آپ ہیں secretary عبیشتری کلو آپ کو for more information last میں اپنا نام ہاں ایسے لکھنا ہوتا ہے best regards اکھیلہ عاملہ secretary یہ آپ کا دوسرا option تھا آسان تھا بالکل اور historical tour اور trip کا میں نے آپ کو جو نہ notice کرایا تھا most important جو notices ہیں اس کے اندر یہی question ہے صرف نام بدلے ہیں that's all same question ہے تو کیونکہ مجھے تین سال کا experience ہے تیس سال سے میں بچوں پڑھا رہا ہوں تو مجھے معلوم میں paper میں کیسے آتے ہیں چیکھے question جائیں گے اور پچھلے سال کے question paper analyze کر کے predict کر دیتا ہوں میں اور میری جو نہ guess عام طور پر more than eighty percent correct ہوتی ہے جیسے اسی paper میں آپ پہ تینوں sets کے اندر جو میں نے questions کرائے تھے you can refer back to articles in readlearned excel.com اور youtube پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ principal sir youtube channel پہ جا کے اور اس کو subscribe ہی کیجئے بچوں اور جب آپ college میں جائیں گے تو میں آپ کی admissions کے اندر بھی help کروں ہوں counseling میں help ہوں ہر سال میں کار سو پان سو بچوں کی help کرتا ہوں abroad اور انڈیا میں کہاں کہاں کون سے college ہیں ان کی counseling کرتا ہوں کی کون سا college ان کے لئے suitable رہے گا یہ ساری باتیں میں ان کے ساتھ share کرتا رہا ہوں پسلے پندر آبیس سال سے تو آپ کوئی بھی counseling سمبندیت کوئی بھی admission سے سمبندیت کوئی بھی کیوری ہے آپ مجھے contact کر سکتے ہیں جو نہ نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور یا website پہ جا message کر سکتے ہیں mail کر سکتے ہیں ساری addresses use کے اندر ہیں you are روسنی اور Rahul secretary of ABC colony welfare association آپ روسنی ہے Rahul ہے روسنی girls Rahul boys آپ کون ہیں secretary جس بچے نے question کو دھیان سے پڑھا ہوگا تو question کے اندر ہی answer ہے question کے اندر ہی آپ کو answer ملے گا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں تھے سکت کرنا simple simple sentences جیسے اب یہ تھا یہ ہے ABC colony welfare association نیوین باغ یہ society ہے notice لکھتیا یہ title no water supply in your colony on water supply نہیں ہوگی 24 اور 25 تاریخ کو آپ نے notice لگنا تھا sorry جو society notice word بتا کہ residents don't face any problem because shortage of water this April کو آپ نے notice لگھا یہ date جس کو لگھتے ہیں attention residents please be informed that there will be no water supply in our colony on 24th 25th April due to maintenance were kindly makes necessary arrangements be applies for the inquinions ہم آپ کو جو نیش ویدہ کے لئے خید پرکٹ کرتے ہیں یہ اس پرکار thank you for your cooperation روشنی راہل secretary abc kalonii welfare association آپ question number 4 آپ کا invitation chas بہت آسان تھا ایک invitation تھا ایک reply تھا دونوں ہی formal تھے یہاں جو نا you are شریف شربی گپتہ principal of goodwill public school your school is organizing an inter school economic seminar on critical analysis of the financial budget 2023 24 کی ابھی budget آیا تھا بچ ایک پر وری کو اس کے اوپر آنا ہی تھا اس لئے جو بچ چیز recently ہوتے اس کے اوپر ضرور کرنا چاہیے یہ ہویا آگیا send a formal letter of invitation to the finance secretary because vip letter لکھ رہے ہیں اس میں نام ضرور آئے گا یہاں نام دیا وانی ہے تو آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے سکول آکاس نگر اپری اتنا mr rahoo rajan department of ministry of finance panch kula subject invitation to the chief guest یہ ہو گیا dear mr rajan we are delighted to extend an invitation to you with a chief guest at our inter school economic seminar on critical analysis of the financial budget the event will be held date یہاں لکھ دو کون شتار کو ہے date آپ اس میں اگزام خالی نہیں چھوٹ گا نا یہاں لکھ سکتے ہو آپ date لکھ چھئی آپ اگلا تھا یہ answer دیرنا ہے کہ آپ وہاں integration کے لئے invite کیا ہے اور آپ اس میں acceptance دے رہے ہیں یا rejection کر رہے ہیں acceptance آپ نے دی دی تو یہ subject ہوگی acceptance of invitation to integrate to dear Mr. Raj on behalf of chairman of the state اب PA chairman کی کون سے state book trust دیکھو question کے اندر یہ chairman ہے URPA personal assistant وہ letter لکھ رہے ہے اپنے chairman کی بہاب پر accept کر رہے اس opportunity کو نمبر پانچ دیویا دیو آکر آوستی address دیا will you apartment has come across an advertisement in indian news this i apply for the post of sales executive post application for the post of sales this subject is this is to send Indian news advertisement manager personal manager is to send best hints to give hints in hints to make simple is simple is اور اس میں ساری کو ایڈرس آ گیا ٹھیک ہے اور بھائی یہ یہاں تک ہے یہ پسٹ پارٹ آ گیا اور یہ نمبر شانتی نگر شیری گرام کے سارا ایڈرس آپ کے ساتھ کی اندر ہی دیا ہوئا ہے آپ نے وہاں سے اٹھا کے ساتھ ڈائیٹ لکھنا تھا سبجیکٹ تمہیں بیٹیل نہیں تھی اپنے تو ایک پیراگرام بنا دیا ہے جہاں آپ کو شکریہ سے دیا ہے سکلز اسے انہوں نے مانگ رکھی ہیں آپ نے کچھ لکھنا ہی نہیں تھا آپ نے یہاں سے یہ دے رکھیں یہ ساری یہ سکلز ہیں یہ سکلز کے بارے میں بتایا willing to travel ہونا چاہیے knowledge ہونی چاہیے اپنا ریزیو میں دس دن کے اندر بھیجو پرسن مائریجر کو اس میل پہ بھیجنا تھا یہ بھی دیان رکھیں اور اس پرکار یہ آپ لیٹر آرام سے رکھ سکتے ہیں دوسرا لیٹر تھا آپ کا ایڈیٹر کو to create awareness amongst people all over the city اس کے بارے میں یہ جو week long campaign to create awareness of the plight of senior citizen in old age home ways of volunteering یہ volunteering کا benefits of volunteering old age کا یہ question بھی 100% اس میں سے آیا تھا آپ refer back کر کے check is یہ ایک بھی question یہ letter یہ بھی letter اس میں سے آیا تھا اور یہ sales executive letter آیا تھا وہاں تھا deputy sales manager بس اتنا انتر تھا یہاں sales executive تھا اور address الگ تھا بھائیس same subject تھا same topic تھا same qualification تھی company کا نام الگ ہے doesn't matter اس پرکار یہ question بھی editor کا وہاں سے آیا تھا یہ آپ نے یہ help تھی اس کے آدھار پر آپ نے develop کرنا تھا راجہ ویاسکول تری باغ یہ ڈیٹ ہوگی editor اکبار کا نام نہیں تھا تو آپ کو greeting times of india generate awareness for citizens senior citizens ARD i am writing to bring your attention to the recent commendable efforts of the students at raj cuestin in organizing a week long campaign aimed at creating awareness about the plight of senior citizens in all days Assam and february of volunteering to bring smiles to their face کتنی بیوٹیفل ہے شیم کس طرح آیا آتا اس کے بعد آپ نے بتانا کیا اور تیسرے میں request to urge you to publish the letter in your esteemed daily to further helping senior citizens you are sincerely دیپکا اور دیپک ہے اس میں دیپکا اور دیپک ہے دیکھو یہ رہا آپ نے سب ہی نے یہ لکھنا تھا اس پرکار آپ یہ لیٹری بھی کر سکتے ہیں یہ اگلا question number 6 آ گیا why you may newspaper today have more full page advertisement than news items or editorial write an article to be published in national daily on how how advertisement take away the purpose of newspaper یہ question بھی اسی میں آیا تھا وہاں question تھا advertisements کے benefits کیا کیا benefits ہیں کس پرکار وہ young adults کو effect کرتی ہیں یعنی clues ہم نے اس نے different دے دیا question was same اس article کو آپ اس پرکار لکھ سکتے ہیں جیسے آپ اگلا تھا ہمارا بھئے ایک report لکھنی تھی library week organize کیا تھا راہول اور رانی ہیں آپ ایک report اس پر لکھنی تھی اور یہ آپ نے clues اس میں use کرنے تھی یہ پورا details یہ report آپ پر لینا پرکار لکھے تھی آپ نے لکھا یہ desert mentor آپ نے بھی ٹھیک لکھے ہوگی آپ question number 7 literature مینے سیکشن 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 سی آگیا چالیس نمبر کی تھی پہلا پویم قطع state whether the following statement is true or false with reference to the context the mother was being suffering from the four یہ آگیا اس کا جو نا ہم نے یہ لے لیا دوسرا بھائی یہ یہ آنسر آگیا یہ بھی آپ پڑھ لینا ٹھیک ہے B life and death false second failure to understand ourselves poem selectivist تو یہ آپ آنسر دے سکتے ہیں question number 8 B reading comprehension کا تھا 2 extract میں سے ایک کرنا تھا 3 level کا L.I chapter میں سے آگیا تھا ٹھیک ہے یہ comprehension ہم نے 20 comprehension کر آئے تھے اس کے اندر میں سے آیا ہو ہے simple تھا یہ why does the narrator resort to wishful day dreaming and want to travel back اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ ضرور نہیں کیا کانسر اس ہی کے اندر ہو آپ کو chapter concept 3 دے و concept پورا معلوم ہوگا تو اس questions کو وہاں اوپر بینہ questions کرنے تھے پانچوں کے ساتھوں کے ساتھوں questions جو میں نے 20 most important questions آپ کو کروا تھے flamingo کے سارے اسی میں سے آئے ہیں A 2 Z A 2 Z question اسی میں سے آئے ہیں ایک بھی بار نہیں آیا 11 question میں سے آپ نے تین کرنے سے بھی سٹاس کے تھے یہ بھی تینوں کی تینوں خوشی میں سے آئے ہیں کوئی بھی ایک بھی question بہار نہیں آیا یہ وہاں سے آپ دیکھ رہے نا اور یہ question number 12 آپ کا بڑا تھا یہ اچھا question تھا if you are a poet a thing of beauty how would you interpret the need of quiet introspection as mentioned in keeping quiet تو poems keeping quiet اور thing of beauty کو ملا کے آپ نے how would you interpret the need for quiet interest کیسے interpret کریں گے تو آپ نے a poet interpreting a thing of beauty in the context keeping quiet I would emphasize the theme of introspection آپ نے بتانا کی کیسے آپ introspection کی value کو بتاؤ پھر اس کے بعد beauty کی value کو بتاؤ keeping quiet میں دونوں کا بتا دیا ہے پھر دونوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا discuss کر دیں دونوں poem کی بارے میں ایک 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 پیر اگر آپ میں دونوں میں comparison کیا تھا advocates a collective pause in action foster unity keeping quiet thing of beauty and grace individual reflection to cultivate a sense of harmony and connection with the world ہم جندہ ہیں اور ایک دوسری کو understand کرنے کے لئے introspect کرنے کے لئے اپنے آپ کو understand کرنے کے لئے دونوں poem کا relation کر ایک question بنا دیا it was beautiful question کچھ بھی نہیں تھا اس میں بچوں گھبرا گئے ہوں گے کیا لیکھنا main point اس کا understand کر نے کا need for دوسری دوسری انٹرپٹیشن انٹرسپیکشن کی ضرورت کہاں پڑی انٹرسپیکشن کی ضرورت کہ ہمیں نیچر کے پرتی بھی پڑتی تھی کہ نیچر کو ہمیں protect کرنا ہے کیونکہ نیچر گیوز اس سولیش نیچر گیوز اس لائیف نیچر میکس آس کام اسی برکار جو انٹرسپیکشن کا کنچپٹ کپنگ کوائٹ میں کام رہے کون رہے چپ رہے ایک سے بارہ گنتی تک دونوں کو ریلیٹ کر کے دونوں کا theme combine کر کے آپ نے to write the question مرٹو کو ڈینی کیسی فٹبال پلیر کو کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا تو اس کو بتاتا ہے کی ٹائم مینجمہ יפ کی مینجمہ 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 چھ cod ٹائم کی ٹائم ٹائم رہے نگ میں کی ملی کی کم ٹائم ポ ٹائم 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 کی سپیسیفک ٹائم سلوٹس کو ٹریننگ اینڈ پریٹیش کی کس پرکار اس کو ٹائم مینز کرنا ہے یہ ایڈوائیس آپ نے لکھنی تھی اگر آپ وہاں ہمارٹوئی کو ہوتے تو ڈینی کیسی کو کیسے بتاتے بھئی آپ نے اپنا سمیہ کیسے یوٹلائز کرنا ہے کیسے پریٹیش کرنی ہے کیا کیا آپ نے سو سائیٹی کے بیچ میں ریلیشنز رکھنی کیسے ٹائم نکالنا ہے تو ایڈوائیس اس میں لکھنی تھی سیپٹیش کرنی کیسے تھی سیپٹر کا انداری شخص کے بیدنی جو کسی پرکار جو فیجکلی ایمپیرد بیپل ہیں یعنی جو پہ جلے جو بڑھ آدمی تھا ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا ایک سیپٹر کیسے بھی بات کیسے تھی ہی بہت کیسے ایمپیرد so how do people behave with them کیسے کرتے تھے وہ آپ نے صرف یہی بتانا ہے کہ دونوں کا example دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیسے behavior تھا اور old man کے ساتھ irony lies in the fact that neither like Mr. Lamb and Dairy who deserves empathy جو empathy اور understanding deserve کرتے تھے but there were list people were list border to talk to them society tendency to focus on physical differences rather than recognize their humanity ہمیں ان کی جو physical outlook دکھتی ہے کہ اس کے چہرے پہ داغ ہے تو people used to run away children never used to play with him بچے بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے so he felt isolated so he went to the old man and they talked together because they had the same problem یہ کیسے آپ نے بتانا تھا اب یہ بھی بہت اچھے کیسے تھا دونوں جیٹی گلاسہ اور باما there are certain similarity دونوں میں similarity تھی irrespective of their countries ایک امریکا میں تھی این ڈیا میں تھی but both were oppressed by man even in advanced society or in developing country like in india اس کی ایک ڈائری اینٹری بڑھانی تھی write a ڈائری اینٹری sharing your views views observation ڈائری اینٹری ڈیٹ لکھ دو جیس ڈیٹ کو ایکزام تو وہ لکھے آیا ہوں گے ڈیئر ڈائری today i was deeply moved by the story of bama and jati گلسہ in our relation memories of childhood despite their different cultural backgrounds and experiences i couldn't help but notice the striking similarities in their strength in the face of social change both bama and jati گلسہ encountered formidable challenges in their respective societies bama کے بارے بتا ہو how did she face in tamiladu marginalized community in rural area scheduled caste community she used to be wrong how people discriminated اور اسی پر کا jati کلاسہ جو american girl تھی culture simulation policies کے گان مجھے سکول میں اس کے haircut کر دیے گئے تھے اس پر کا آپ نے یہ ڈائری میں ساری ڈیٹیلز دیھنی سی اس پر کا جو نا آپ نے دیکھ ایک question مجھے آسا ہے کر لی ہوں گے اور اس class 12 english education paper 24 set a جو ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں جا کے ویب سائٹ پہ read learn excel dot com پہ جا کے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ ہماری ویب سائٹ ہے read learn excel dot com یہ ویب سائٹ آپ کو دیکھ رہی ہو گئے اوپر یہ ویب سائٹ ہے read learn excel dot com یہ آپ search کریں گے اب answers رکھے ہیں تاکی یہ جن fresh students ہیں جو ابھی 12 میں آئے ہیں ان کو بھی benefit ہو جائے گا ان کو 100% benefit ہو گا اور ان کے لیے میں اب جلدی ہی class regular class شروع کرنے والا ہوں جس میں ان کی پوری text سائر 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 سال میں time table کے انشار کرایا جائے گا نئے بچے بھی دھیان دیں جو ابھی 12 میں آئے ہیں ان کا سال سارا ویڈیوز جلے ہوئے ہیں دیکھیں also watch the ویڈیوز آپ کا خالی time ہے سمیت کریے و آپ exam eleven کے ہو گئے ہوں گے یا ہو جائیں گے کچھ دن ایک دو دن میں تو آپ سارے پیپر جو سارے ویڈیوز آرام سے بیٹھ کے دیکھیں اور in the mean time میں کوشش کروں گا کہ live classes میں آپ پورا سلی وست کر آؤں اگر نیٹ ورک کی کو پڑوم نہیں آئے گی تو آسا ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے جن نہ نہ پیر آنکھ میں لگ چاہی نیشان میں سینٹر میں جان چاہی ہے پیچھلے اکھل جاؤ جب exam ختم ہو جائیں پھر آپ آرام سے detail میں دیکھ لینا اس کو ویڈیو کو اور آرٹیکل کو بھی پڑھ لینا اور پھر آپ assist کر لینا اور پھر آپ present آئے گا جب دیکھنا کیا آپ کھنی مکس ہم سیدیو score so all the best for your future examination subscribe to the channel it is your channel i am your principal sir M. S. یاد i have been teaching english since last 30 years since 1991 more than 30 years i have been teaching english to all classes and whatever generally i write like gas paper or some important questions most of the questions come from those important questions so all the best bye bye see you next time